ہمیں اسے آج بھی بہت سارے ٹریڈرز اور انویسٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ کاش ہم نے بٹکوین کرپٹوکرنسی کو تب بائی کیا ہوتا جب اس کی پرائس لیس دن ففٹی ڈالر سی تو آج ہم امیر ہوتے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا یہ سوچنا بالکل غلط ہے اگر آج بھی آپ پروپر وے میں انویسٹ یا ٹریڈ کریں تو آنے والے وقت میں آپ بھی امیر ہو سکتے ہیں میں بہت سارے ایسے کالیج سٹوڈنٹس کو بھی جانتا ہوں اور بہت سارے ایسے سینئرز پرسن جو کہ جوب سے رٹائر ہو چکے ہیں جو کہ انٹیلیجنٹ وے میں بٹکوین اور ادھر کرپٹوکوینز میں آج بھی انویسٹ کر رہے ہیں اور آئی بلیو کہ ویدن فیو ایئرز کے اندر اندر وہ بھی امیر ہو جائیں گے لیکن یہ ایک کمپلیٹ پروسس ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ is this possible to make unlimited money from کرپٹوکرنسی ٹریڈنگ what is actual truth کیا واقعی کرپٹوکرنسی یا بٹکوین کی ٹریڈنگ سے ریچ ہوا جا سکتا ہے یہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے apart from businessmen ٹریڈنگ آنے والے وقت میں boring jobs کرنے والوں کے لیے اور especially students کے لیے ایک great earning opportunity ہوگی جو seniors person job سے retire ہو چکے ہیں یا انقریب retire ہونے والے ہیں تو بٹکوین میں ٹریڈنگ کر کے وہ بھی extra money extra income generate کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک complete process ہے جس کو follow کرنا must ہے جن بھائیوں کو نہیں پتا ہے کہ کرپٹوکرنسی ٹریڈنگ کہاں سے اور کیسے start کرنی ہے تو اس کے اوپر میں نے ایک complete ویڈیو already بنائی ہوئی ہے جس میں complete guideline provide کی گئی ہے کہ کیسے آپ نے بٹکوین یا کرپٹوکرنسی کو buy کرنا ہے کونسی exchange اچھی ہے کہاں سے start کرنا ہے اس ویڈیو میں یہ ساری information step by step provide کی گئی ہے جس کی مدد سے آپ بھی کرپٹو میں trading start کر سکتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کر آپ regular income بھی generate کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا جو link ہے آپ کو اسی ویڈیو کے description box میں مل جائے گا یہ تو سب کو پتا ہے کہ کسی بھی crypto coin یا stock کی price کو low prices کو buy کرنے پر جب prices increase ہو جاتی ہیں تو sell کرنے پر profit ملتا ہے لیکن اس formula کے تحت آپ crypto currency میں trading کر کے rich نہیں ہو سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے اس field کے real essence کو سمجھنا ہوگا ٹھیک ہے تو ویڈیو کافی زیادہ interesting ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس youtube چینل پر new ہیں تو جلدی سے اس چینل کو subscribe کرنے اور ساتھ یہ آپ telegram چینل کو بھی join کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو market کی instant updates بھی دی جاتی ہیں free میں buying and selling signals بھی provide کیا جاتے ہیں crypto notes telegram چینل کو join کرنے کے لیے جو link ہے آپ کو اسی ویڈیو کے description box میں مل جائے گا تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ابھی crypto currency کو evolve ہوئے just 10 years کے round about ہوا ہے ہے نا ابھی تو world میں اگر آپ 100 بندوں میں بات کرو تو صرف شاید 1 یا 2 بندوں کو بتا ہوگا کہ یہ bitcoin کیا ہے یہ crypto currency کیا ہوتی ہے یہ old coins کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے شاید اگر آپ تھوڑے سے ایسے areas میں بھی چلے جائیں جو تھوڑے سے backwards ہیں جہاں پہ education level تھوڑا سا کام ہے اس میں تو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے یہ ہے کیا چیز ہے ٹھیک ہے ابھی بھی world میں only 1 or 2% لوگوں کو پتا ہے یہ bitcoin یا crypto currency کیا ہے 10 سال گزرنے کے بعد بھی even that میں اگر انگلنڈ میں اپنے دوستوں سے بھی بات کرتا ہوں کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ bitcoin کیا ہے ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے تو یہ بات ہرگیز آپ زیر سے نکال لیں کہ اگر آپ بنگلہ دیش میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں یا third world countries میں رہتے ہیں تو یہاں پہ لوگوں کو کم پتا ہے even that کے European countries میں بھی لوگوں کو نہیں پتا ہے جو کہ آپ پتا چلنا شٹارٹ ہو گیا ہے تو ابھی بھی آپ early birds ہیں میں ہمیشہ یہ word use کیا کرتا ہوں early birds early birds وہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں wish کیا جاتا ہے کہ کاش میں اس وقت مجھے پتا ہوتا تو میں invest کر دیتا اور آج اس کی price یہ ہوتی جیسے آپ آج wish کرتے ہیں کہ کاش مجھے 2010 میں پتا ہوتا bitcoin کے بارے میں تو میں invest کر دیتا تب bitcoin کی price less than 50$ تھی اور آج 9000$ ہے تو میں امیر ہو جاتا تو بھائی بہت سارے لوگوں کے بارے میں مجھے ایسا پتا ہے جو کہ اپنی money کو handle نہیں کر پائے 2012 میں 13 میں میرے پاس بہت سارے students بھی ایسے آتے ہیں جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے 13 میں اور 14 میں نام سنا ہوا تھا اور انہوں نے invest بھی کیا لیکن انہوں نے sell کر دیا وہ handle نہیں کر پائے یا 2017 میں آکے سارے کا سارا گواہ دیا پیسہ تو handle کیسے کرنا یہ سیکھنا ضروری ہے just invest کرنا اور اس سے امیر ہو جانا یہ اتنا زیادہ بہت ہی کام ہے کہ اگر آپ نے buy کر کے آپ بھول چکے ہو اور آپ کو 10 سال کے بعد یاد آئے تو تب ہی آپ ہی sell کر سکتے ہو definitely اگر آپ نے کوئی چیز 50$ میں buy کی ہے اور وہ 20,000$ پہ چلی جاتی ہے کیا آپ اس کو sell نہیں کروگے آپ کر دوگے sell اور وہی 10 سال آگے چلے جو تو دو لاکھ پرائس ہو جاتی تب بھی آپ یاد کر رہے ہوگے کاش میں 20,000$ میں اس کو sell نہ کرتا دو لاکھ کی پرائس میں کر دیتا تو آپ ابھی early birds ہیں ابھی یہ starting ہے یہ کرنسی برنے جا رہی ہے اور کرنسی سالہا سال چلتی ہے کئی سو سال تک چلتی ہے paper کرنسی کئی سو سال کی history ہے اس کی اب یہ اگر evolve ہونے جا رہی ہے یہ والی feed تو یہ بھی اس کی کئی سو سال کی history ہے پہلے 10 سال میں ہی آپ پریشان ہو گئے کہ کاش اس وقت بھائی کرتا تو آج امیر ہوتا اگر آج بھی آپ intelligent way میں smart way میں invest کرتے ہیں trade کرتے ہیں اس کو سیکھ کے تو زیادہ دیر بھی نہیں 10 یا 12 سال تک آپ بھی rich ہونے والے ہو ٹھیک ہے تو آپ بھی آج early birds ہو آپ world کی total population میں ان 1% لوگوں میں سے ہو جو کہ آج اس کرنسی کے related جانتے ہیں right اچھا اس کے بعد جب آپ اس feed میں آ جاتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ trader ہیں یا investor ہیں یا both ہیں صحیح تو market کے یہی essence ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جس کے بارے میں اگر آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے تو آپ اپنی لائل می میں پیسے گواہ بیٹھتے ہیں اور rich ہونا تو دور کی بات آپ نقصان کر بیٹھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ trader ہیں یا جو میں نے repeat کیا آپ investor ہیں یا دونوں ہیں trader وہ ہوتا ہے جو کہ coins کو low prices پہ buy کرتا ہے high prices پہ جانے پہ sell کر دیتا ہے profit لے لیتا ہے investor وہ ہوتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ میں نے اس field میں invest کرنا ہے اس business میں invest کرنا ہے within couple of years میں میں اتنا return expect کر رہا ہوں اور مجھے profit ہوگا چھیک ہے دونوں آج کل دونوں ہی ہوتے ہیں trader بھی ہوتے ہیں investors بھی ہوتے ہیں ہم نے long term میں جس کو کہتے ہیں ہم نے investment کی ہوتے ہیں long term holding بھی رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم short term trader بھی ہوتے ہیں in that case میں آپ کی ذمہ داری double ہو جاتی ہے investors کے کیا rules ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے traders کے کیا rules ہوتے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے میرے چینل پہ investors بھی ہیں traders بھی ہیں اور زیادہ تر جو trading کرنے والے ہیں ان میں دونوں ہی qualities پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جو کہ اس چینل پہ میں نے بہت ساری ایسی ویڈیوز بنائی گئی ہیں اگر آپ میرے youtube چینل پہ جاؤ وہاں پہ playlist ہوگی playlist پہ click کروگے وہاں پہ آپ کو دو playlist ملیں گی trading indicator کے نام سے اور second ملے گی very important کے نام سے very important کو آپ click کروگے تو اس میں 60 ویڈیوز ہیں آپ اس کو سارا دیکھو آپ کو سارا پتا چل جائے گا trading کے بارے میں investing کے بارے میں 70% آپ کو دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فیرڈ میں اگر as a student زیادہ active رہتے ہیں تو آپ successful ہو جائیں گے صحیح اگر آپ یہ سمجھ دیں میں نے ایک trade ہی کر لی دو trade میں profit کمال یا میں نے اپنا portfolio double کر لیا کل گوا دیں گے لیکن اگر آپ as a student behave کریں گے as a business man نہیں as a trader نہیں as a student کہ میں student ہوں میں نے روز سیکھنا ہی سیکھنا ہے میں کوئی نئی چیز سیکھوں گا آگے سے آگے اپنی جو strategies ہیں ان کو polish کرتا جاؤں گا تب آپ successful ہو جائیں گے rich ہو جائیں گے اگر آپ نے آج کوئی coin buy کیا اور اس کو آپ 10 year تک hold کرنا چاہتے ہو تو آپ کریں گے کیونکہ آپ کو سیکھنا بھی آپ سیکھ بھی رہے اس کے بارے میں اگر آپ کو middle میں کوئی decision لینا پڑے آپ وہ بھی لے لوگے ٹھیک ہے یہ بھی تو decision ہے 10 سال تک اپنے آپ کو روکے رکھنا میں sell نہیں کروں گا 2030 میں ہی sell کروں گا یہ بھی تو decision ہی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو آج buy کر لیتے ہیں تو آپ کو جو money ہے آپ کی جو investment اس کو handle کرنا نہیں آتا ہے اگر آپ as a student learn کرتے جائیں گے regularly اس کے بارے میں سیکھتے جائیں گے کیونکہ آج سے 5 سال کے بعد جو اس market کی situation ہے وہ different ہوگی اگر آپ نے learning کیا ہوگا learning process میں رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کرنا ہے جیسے آپ دیکھنے کرونا وائرس ہے اس طرح کی market میں market میں کیا ہوا تھا آپ نے کچھ اگر سیکھا ہے تو خدا نہ خاصہ future میں ایسی کوئی problem آتی ہے ایسی کوئی disease یا ایسا کوئی emergency آتی ہے تو آپ کو پتا ہوگا پیچھے کیا ہوا تھا آپ نے learn کیا ہے تو آپ فوری اس مطابق decision لیں گے اور اپنے capital کو save بھی کریں گے اور profit بھی ان کریں گے لیکن صرف آپ یہی کریں گے کہ کرونا وائرس آیا تھا اور اس کے بعد جو market dump ہوئی market crash ہو گئی تو میرا نقصان ہو گیا یا میں نے simply market میں invest کیا تھا market crash ہو گئی نقصان ہو گیا جی نہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس وجہ سے نقصان ہوئے اس کے notes بنانا لیکن اگر لکھا ہوگا تو کبھی بھی نہیں بھولے گا اس کو بار بار آپ repeat کریں تو act as a student اس فیڈ میں اگر آپ کامیاب ہونا ہے تو ہمیشہ student وائلی mentality کو لے کے چلیں آپ ہمیشہ ہی کامیاب ہوں گے اس کے بعد آپ کو یہ پتا ہونا شاہیے کہ آپ کا plan کیا ہے آپ کوئی دکان کھولتے ہو آپ کوئی جگہ پہ investment کرتے ہو تو آپ کوئی proper planning ہوتی ہے آپ سیکھتے ہو اس کے بارے میں planning یہ ہوتا ہے کہ within years کے بعد جیسے آپ property کو buy کرتے ہو اور آپ کا یہ ہوتا ہے ہے کہ within viewers کے اندر یہاں شاپنگ mall بننے والا ہے یہاں پہ کوئی important destination بننے والی ہے کوئی ایسی چیز بننے والی ہے جس اس property کے جو prices ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ جائیں گے تو یہ ایک آپ plan ہے کہ 10 سال میں ایسا ہوگا اس plan کے تحر چلتے ریچ ہونے کا ہے تو اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں گے دن کا جو زیادہ تر حصہ ہے آپ اس کے اوپر سرف کرنا شروع کر دیں اگر آپ کامیاب بننا چاہتے کامیاب ہو جائیں گے میں نے کسی بھی ایسی پرسن کو سکسیسول پرسن کو سکسیسول اس سٹیج پہ ہوتے دیکھ جہاں پہ اس نے بہت ساری فیلیرز کا سامنا کیا ہوتا ہے کوئی ایسا پرسن نہیں ہے جو پہلے ٹرائی کیا ہو سکسیسول ہو گیا اگر ہسٹری میں کوئی ایسا پرسن رہا ہوگا جو سکسیسول ہو گیا تو اتنی جلدی سے اس کا ڈاؤن فال بھی ہوتا ہے جو کے پوزیشن کو مینٹین کیا ہوں ہیں نمبر وان ٹو تھری پہ انہوں نے پیچھے بہت سارے فیلیر دیکھے ہوتے ہیں تو اگر آج آپ لوس میں ہوتے ہیں تو دون وری یہ لوس ہی آپ کی سٹرن ہے یہ سٹرن آپ نے اس کو بنانا ہے آپ سٹیکس ہیں ان کو بھی لرن کرنا سکھ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ پتا ہو چاہیے کہ ٹریڈن انڈیکیٹرز کیسے انسے نیسیسری ہیں جو کہ مجھے سٹارٹن لیول پہ سیکھ نے چاہیے ہیں تو آپ کو بھی جو ویڈیوز ہیں وہ اسی چینل پہ مل جائیں پہ ہیں ٹریڈن انڈیکیٹرز وہاں پہ 12 ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اس کو یہ اگر آپ سیکھ لئے تو more than 70 80 percent technical analysis آپ ویسے ہی آجائے گا بائنگ and selling کرنا جو ویسے ہی آجائیں گے کوئی تینشن والی بات نہیں ہے ویسے اس پلی لیس کا ڈس ساتھ ہوگے تو آپ کو پیچھے دیں گے یہ سب سے خطرنار ٹول ہے مارکٹ میں مارکٹ سے آوٹ ہونے کا منپلیٹرز کا تو اس سے آپ بچنا ہے تو وہ آپ لیس انویسمنٹ کریں وہ انویسمنٹ جس کو لوز کر سکتے ہیں مارکٹ میں جب آپ نے تھوڑی انویسمنٹ کے ساتھ آج سیکھ ہے فیچر میں آپ بڑی انویسمنٹ کے ساتھ آتے تو آپ کو ڈرنی لگے آگا آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ پروسیس میں بار بار گزر چکا ہوں یہ میں نے نقصان کی اب میں نہیں کر میں ساتھ میں انویسمنٹ کیا تھا مجھے پروفیٹ ملا اس کو ریپیٹ کرنا میرا ایک اپنا ٹریڈنگ سسٹم ہے اس کو ریپیٹ کرنا تو یہ جو کچھ بات ہیں نا ان کو آپ ذہن میں رکھ کر یہ مارکٹ کے ایسنس بولا جاتا ہے اس کو یہ ایمپورٹنڈ ہوتے ہیں اگر یہ آپ ذہن میں ہو پھر آپ ٹیکنیکل انیلسی سکھیں فنڈامیٹل انیلسی سکھیں ٹریڈنگ کرنا سکھیں بائنگ سیلنگ بیہیورگ سکھیں کچھ بھی سکھیں آپ ہمیشہ سکسیس فول روگ لیکن اگر آپ مارکٹ کی اس ایسنس کو نہیں سمجھو گے اور اس کے بعد سارا کچھ بھی سکھتے جا رہے آپ کو ٹرو ویلیو نہیں پتا مارکٹ تو آپ کو بھی کامیاب نہیں ہوگے تو اگر آپ اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ کچھ کی پوائنٹ سے آپ اس کو بھی نوٹس میں نوٹ ڈاؤن کر لیں لکھ لیں اور بار بار ریپیڈ کریں آپ